اسلام علیکم کیسے ہم لوگ خرید سے امید و سب ٹھیک ہوئی تھی چلیں جی آج ہم لوگ جا رہے ہیں اٹھینٹک سٹی وہاں پر آپ لوگ ہم دکھائیں گے کیا کچھ ہے تو چلتے ہیں یہ ہم لوگ آئیں ابھی ایڈپورٹ کا گیس ٹیشن ہے وہاں سے ہم لوگوں نے کیسے درہ دلوانی تھی آئیس لینی تھی کلے پنڈالے کے لیے تاکہ پانی اور کچھ گرنس ہو جا رہا ہے جو ہمارے پاس کھنڈی رہے ہیں دو تین یا چار گھنٹے کا سفر ہے ہم لوگ در پڑے ہیں آپ جا رہے ہیں راستے میں میں آپ کو مختلف جگہیں دکھاؤں گی آپ لوگ دیکھئے گا پورا ویلاؤگ اور اس کے بعد جو بھی وہاں پر ٹرانٹریج سٹی میں جو کچھ ہم دیکھیں گے وہ بھی میں آپ کو اپنے ساتھ دکھاؤں گا ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 تین سے چار گھنٹے کا راستہ ہے تو ایک ہی بار ہم رکھے ہیں یہاں پر کچھ فریش ہو لیں تھوڑا سا کوئی کافی وغیرہ لے لیں تو یہاں سے ہم کچھ لیتے ہیں کوئی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے بھی دکھا دوں کتنی خوبصورت جگہ ہے کھلی بالکل بائیڈن ویلکم سینٹر ابھی ہم اندر جا رہی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کیسا اندر سے ریسٹ ایریا ہے کیونکہ ٹرانڈک سٹی ہم کوئی سات آٹھ سال پہلے گئے تھے تو آج پھر ہم دوبارہ جا رہے ہیں سات آٹھ سال کے بعد تو اس طرف کی جو ریسٹ ایریاں وہ کافی عرصہ ہو گیا ظاہر ہے سات آٹھ سال بہت جی بہت اچھا ہر چیز ہے یہاں پر موسیقی 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 ہم پہنچ گئے ہیں جی اپنے ہوتیل میں یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کنونشن سینٹر ہے اس کے ساتھ ہی شرٹن ہوتیل ہے یہ والا یہاں پر ہم نے اپنے رومز بوک کروائے ہیں تو اب چیک ان کے لیے اندر جا رہے ہیں یہاں سے روم کی چابی لیے ہے وہ جو ان کا ویٹر ہوتا ہے وہ ہمارے سامان اوپر لے کر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے روم میں ایک دن کے لیے بھی آؤ تو اتنی چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ دو دو دن کے کپڑے ہوتے ہیں رات کے پہننے کے لیے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جوتے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے تو اس لیے کافی سامان ہو جاتا ہے یہ ہمارا روم ہے کافی اچھا بڑا کھلا سا روم تھا ہمارا اس کے بعد اب ہم نے چیزیں وغیرہ سامان رکھا ہے اب ہم تیار ہو کر چلتے ہیں تو یہاں پر بیچ ہے بہت خوبصورت بہت ساف سترہ سا تو پہلے ہم چلتے ہیں بیچ کی طرف اور پھر اس کے ہم ریسائٹ کریں گے کہ اب ہم نے کہاں جانا ہے ٹھیک ہے ہوتیل میں ہی ہے چاہاں لابی میں میں آئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک گفٹ شاپ بھی ہے یہ آپ دیکھیں کتنے اچھی خوبصورت سی چیزیں ہیں چھوٹ چھوٹی تو یہ ایک بنگالی بھائی تھے ان کی ہے اور اس کے اندر گفٹ شاپ بھی ہے اور یہ ساتھ میں اس کے اگر آپ کو کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے تو وہ بھی ہاں سے ملتے ہیں یعنی کہ چھوٹی مٹھ چیزیں کچھ بن وغیرہ کوئی سٹار بکس ٹائپ کی چیزیں یعنی کہ کوئی کافی وغیرہ اگر آپ کا دلکار ہے تو یہاں سے لے سکتے ہیں ویسے تو روم سروس ہے یہاں پر سب کچھ ہی ہے یہ دیکھیں جی اچھا جی آج یہاں تک تو کل انشاءاللہ تمہیں لوگ کے ساتھ میں حضر ہوں گی مجھے دیں انجازت اللہ حافظ موسیقی